فینائل کو پکائیں گے اور اس طریقے سے اس کو پکانے سے اور استعمال کرنے سے آپ کے برسات کے موسم میں منسون کے موسم میں دیروں پرابلمز کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا بلکل جی چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس اینڈ ٹرکس لے کر آئی ہوں جس میں عمل کر کے آپ برسات کے موسم میں اپنی بہت ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردہ سے ٹیپس جو کہ آپ کے مونسون کے حوالے سے بہت سارے کاموں کو آسان کریں گے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا انڈ تک دیکھے گا سٹارٹ کریں گے ٹپ نمبر وان سے تو جی بلکل اس طرح سے آپ کے پاس ہوتی ہیں فینائل کی گولیاں آپ نے ایک کڑھائی لے لیں یا کوئی بھی ایسا بردن جس کو آپ نورمالی شیمپو وغیرہ اس طرح کے چیزوں کے لئے یوز کرتے ہیں تو وہ لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے اپنی ڈال دینی ہے 12 سے 15 جو ہے وہ فینائل کی بڑی بڑی گولیاں ٹھیک ہے جی اس کو ہم پکانا سٹارٹ کریں گے اس میں بھی ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے بس ہم یہ کوشش کریں گے کہ چمچ ہلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے چپ کے نہیں اور جیسے ہی یہ اپنا آئل اور پانی جو بھی اسے آپ کہیں وہ چھوٹ دیتے ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے نا بلکل اس کے سینٹر میں ہی رکھنا ہے کیونکہ ادھر ادھر جو جائیں گی نا تو وہ چپکنے لگ جائیں گے اس کو ہم اس طریقے سے پکا رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کے بہت بڑے بڑے پرابلمز جو ہے وہ سالو ہونے والے ہیں اور آپ کے ہزاروں روپیز بھی بچنے والے ہیں ساتھ میں میں نے رکھ دیا تھا پانی گرم ہونے کے لیے جیسے ہی ساری کی ساری پگل گئی ہیں تو اب میں کیا کروں گی کہ یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور پانی بھی گرم ہے اور یہ بھی گرم ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے سے فاصلے سے آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں تاکہ آپ کے اوپر نہ آئے اب یہ اس میں بوائل آ گیا تو اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ فور سے فائیو ٹیبل سپون جتنے میں اس میں ڈالنے والی ہوں بلکل ڈیٹول کے میں چمچ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر بوائل آ جائے گا اور پھر میں اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے کاستک سوڈا ڈال دوں گی کاستک سوڈا ڈالتے ہی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بلکل ریاکشن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اب میں دیزی سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو سارا مکس کر دوں گی تاکہ جتنی بھی اس کی چھا گیا نہ وہ ساری کی ساری حل ہو جائے گی اس سے آپ کے اتنے سارے کام ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے فینائل کی بلکل تیار کر لیں گے جو کہ آپ بازار سے لے کر آتے ہیں اپنی موب وغیرہ کے لیے وہ آپ ایک بڑی بوٹل تیار کر لیں گے فری میں ہی تقریباً یہ ساری چیزیں آپ کی گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں اور وینیگر لے لیا میں نے اور وینیگر میں اس میں ایڈ کر دوں گی فور سے فائیو ورڈ ٹیبل سپون اگر آپ کے گھر میں موجود نہ بھی ہوں تو ٹوٹل آپ کا اس پر خرچہ جو ہے ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ٹویل آئے گا اور آپ کا دھیر سارے کاموں کا یہ سلوشن بن کے ہو جائے گا تیار آپ اسے ہم نے تھنڈا ہونے رکھ دیا اور اس میں سے تھوڑا سا ہم نے نکال لیا اور پہلا کام ہم کیا کرنے والے ہیں جو میری یعنی سیکنڈ ڈپ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے سوائب لے لیجئے آپ کوٹن کے اور ان کو چھوٹے چھوٹے سے بنا کے آپ نے اس طرح سے اس پانی میں ڈپ کر لینے ہیں کس کام آنے والے ہیں آپ کے گھر میں ہوتے ہیں چوہے بالکل جی جہاں جہاں آپ کو ہو کے وہاں چوہے آتے ہیں جیسے فریچ کے پاس سوفے کی کوئی جگہ پھٹی ہوتی ہے ان کے اندر گھش آتے ہیں تو اس کے اندر سوفے کے نیچے جہاں جہاں آپ کو فیل ہوتا ہے میری تو ادھر ہی زیادہ یہ رہتے ہیں اگر آ بھی جائے گا تو اور جوتوں کی علماری میں خاص طور پہ دا کہ آپ کے جوتے نہ خراب کریں تو ان کو آپ وہاں پہ سوائبز کو ڈال دیجئے اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا سیکنڈ یہ ہے کہ جی یہ ہمارے پاس بلکل ہم نے سپریے میں ڈال دیا اب یہ مچھر ہوتے ہیں مکھیاں ہوتے ہیں اور برسات کے موسم میں تو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو کوکورجز وغیرہ بھی کافی نکل آتے ہیں تو یہ آپ سپریے بنا کے رکھ دیں گے اور اسے آپ سپریے کریں گے دیکھیں بلکل خالصا آپ کا بند کے ہو گیا ہے تیار ورنہ آپ کو پیسٹی سائٹس والوں کو بلانا پڑتا ہے اور یہاں آپ اس کو ان سے وائٹ کریں گے اور گھر کا بنا لیں گے اب جو ہمارے پاس بچا ہوا تھا نیچٹ اپ یہ ہے میں اس میں ڈال دوں گی بلکل کوئی بھی ڈیٹرجن ڈال دوں گی وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون ہی میں نے سوفنر ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب یہ میرا جو ہے بلکل موپ کے لئے فینائل بن کے ہو گیا ہے تیار یہ بوٹل تیار ہو گئی ہے اور یہ اس کو میں ایزی لی اپنی جہاں بھی خاص طور پر یا آپ کے کاؤنٹر ٹاپ ہوتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی زیادہ جو ہے نا وہ جمع ہو جاتی ہے کھانا پکاتے ہوئے چکنائی وغیرہ یہاں پہ آپ ڈال دیں گے اور خاص طور پر ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلکل چھونٹیوں کا یہاں تھوڑا سا آپ نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے کپڑے سے اس کو رب کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھی بیک سائٹس کی آپ کی دیواریں وغیرہ ہوتی ہیں اور ان پہ بھی کافی چکنائی کے داغ ہوتے ہیں تو یہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے اور آپ کا دیکھیں بلکل زبدہ سے یہ اس نے کام کیا ہے اس طرح سے آپ کے فرش ہوتے ہیں اور نیکس ٹپ میری یہی ہے کہ آپ نے اپنے موپ پہ ڈالنا ہے اس کو جو پانیاں بناتے ہیں موپ کے لئے اس میں ڈالیے اور اس کے بعد اسے فرش پہ آپ لگائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آپ کے فرش ہوئے نا آپ نے پہلے بھی کنڈیشن دیکھئے اب بھی دیکھیں بلکل چمک جائیں گے اور ان پہ مچھر بھی نہیں آئیں گے مکھیاں بھی نہیں آئیں گی چونٹیاں بھی نہیں آئیں گی تو اس طرح سے آپ اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک سہی ہوتا ہے کہ برسات میں ہم پکوڑے بھی بناتے ہیں اور اس کے لئے میری خاص ٹپ یہ ہے کہ پتلے پتلے بارچے اس طرح سے کر لیتی ہوں اور نیکس ٹیپ یہ ہے کہ میں اسے بلکل تھنڈے ہی اخوانی میں جو ہے نا پندرہ منٹ کے لئے بھگو دیتی ہوں اور اس سے واش کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو اپنے بیٹر میں ڈپ کر کے جب بناتی ہوں تو بہت ایک کرسپی کرسپی سے آپ کے پکوڑے بن کے ہو جاتے ہیں تیار اور بلکل کرسپی ہوتے ہیں اور آپ اس میں بلکل جو ہے اسے ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی کرسپی بنتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے زبادہ سے پکوڑے آپ کے تیار ہو گئے ہیں تو برسات کا موسم کا آپ مزہ بھی لیجئے اور کرسپی کرسپی پکوڑے بھی انجوائے کیجئے نیکس ٹیپ بھی میری جو ہے برسات کے حوالے سے ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا برسات میں خاص طور پر آنے لگتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہ بھی گرے پانی بھی نہ ہو یورین بھی نہ ہو تو اس کے باوجود برسات میں ظاہر ہے ایسی ایک بسانت سی رچ بس جاتی ہے گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے فور سے فائیو ٹیبل سپون لے لینے ہیں میٹھے سوڑے کے اور یہ میرا میٹرس کا کور ہے میں نے چادر ہٹا دینی ہے اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اس طرح کے آپ کے جو گدے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ اسے فور سے فائیو ٹیبل سپون ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو ہاتھوں سے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اس کے اندر بھی جذب ہو جائیں اور پورے میٹرس پہ گدھوں پہ یہ اچھے سے پھیل جائیں اسے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو سمیلز ہی ہوتی ہے تو وہ بھی اچھے سے نکل جائے گی پھر کوئی کپڑا لے لیجئے اور اسے رب کرتے ہوئے اس کو سارے کو تقریبا آپ اکٹھا کر لیجئے آپ نے ڈیٹ سے دو گھنٹے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو سارے کا سارا نکال دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کس طریقے سے زبد ایسا یہ ہو گیا ہے اور اکثر جو ہے نا میٹرس ہمارے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس میں سے سمیل بھی ختم ہو جائے گی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو آپ کے بس ہوتی ہیں اس طرح سے باکسز ہوتے ہیں اس طرح کی آپ کے لیمن میکس کے ہوتے ہیں آپ نے لے لینے ہیں اور اس کے ڈھکن پر آپ نے فوق کو کسی کیل کو گرم کر کے اس طرح سے کر لینے ہیں ہول اچھا یہ ہمارا کیا کام کرنے والے ہیں بلکل جو برسات کے موسم ہے جس طرح کے ہم نے کہا کہ مچھر بھی آ جاتے ہیں مکھیاں بھی آ جاتی ہیں ہم سپری وغیرہ بھی کر لیں اس کے باوجود جو ہے ایک سمیل سی بھی رہتی ہے اور چوہے بھی گھروں میں آ جاتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ان کو بنا لینا ہے اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے ایک سائز کی آپ لے لیں اس کے اندر آپ نے ٹو ٹیبل سپون سالٹ ڈال دینا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی آپ اس کو ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ لیکوٹ ڈیڈرڈن لے لیجئے یا پھر آپ جو ہے نا کوئی برطن دونے والا جو ہے آپ کا لیکوٹ جو ہوتا ہے وہ لے لیجئے اور اس کو بھی آپ نے ٹو ٹیبل سپون سالٹ سے ڈال دینا ہے اچھے یہ میں نے خود گھر پہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو میں اس کو ہی یوز کر رہی ہوں تو آپ اس طریقے سے اس کو یوز کر لیں آپ یہ جو بوٹلز لے کر آتے ہیں تو خود بنا کے آپ اس کو اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس کی ریزی بھی بالکل میرے چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی فینائل کی گولیاں اور اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی تقریباً بڑی آپ کی باکس ہے تو اس میں آپ فور سے فائف ڈال دیں یا تھری ڈال دیں اور ویسے نارمل ہی آپ تھری ڈال دیں اب ان کو بند کر دوں گی اور یہ جب آپ اس میں مکس کے بینی بینی سے خوشبو ہو جائے گی اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مچھر آتے ہیں مکھی آتے ہیں تو کھڑکیوں میں خاص طور پر تو آپ وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ رکھ دیجئے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو سمیل بھی نہیں آئے گی آپ کے کمروں میں اور سیکنڈلی کیا ہوگا کہ آپ کے گھر سے مچھر اور مکھیاں کوکروچس بھی دور ہو جائیں گے تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا کونٹینٹ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا رکھیں گے بہت زیادہ خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ